سیاسی کورٹ کہتا ہوں اس لیے سیاسی کورٹ کہتا ہوں کہ اس کے اندر ججز کی تائناتی اگزیکٹیف کرے گی آپ کا صدر کرے گا آپ کا وزیر اعظم کرے گا تو وہ سیاسی عدالت ہوگی اس کے جج بھی سیاسی ہوں گے اس کے فیصلے بھی سیاسی ہوں گے اور میں اسی کسی کورٹ کو نہیں مانتے نہیں مانتے میں ہمیشہ عدلیہ کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں ہمیں ہزار کے لئے ہیں آپ سے لیکن آج نہیں کریں گے اسلامباد باہر کی تینہ باہر کو بہت سارے کے لئے نہیں کروں گا لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اگر بارے مضبوط ہیں تو عدلیہ مضبوط ہیں اس لیے کہ جو بارے ہیں یہ عدلیہ کی دیواریں ہوا کرتی ہیں ان کو کمزور نہ کرو اگر آپ کمزور کریں گے آج آپ نے دیکھ لیا ہے ہر شخص آپ نے حملہ کرنے کے لئے آ گیا ہے اس لیے باروں کو کمزور نہ کریں یہ بار اس ملکی بقاہ ہے اس آئین کی بقاہ ہے ہم جو تلوار کے دستے میں کلائی دیں گے تیرے اجداد بھی کپروں سے دعائی دیں گے یہ آج دیکھیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کلائی کون ہوتے چیمپیون بنے پھرتے ہیں اور بھائی جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں وہی تودیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں وہی کانسیٹوشن کی بات کرتے ہیں وہ انٹرپٹیشن کی بات کرتے ہیں آپ وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں من کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ آرٹیکل سکسٹی سری اے کے ساتھ اس ملکے اندر مویشی منیہ لگانے جا رہے ہیں چنگہ مہیہ کی سیاست کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ ملکوں کو یہ قوم یہ گلے کونٹ والے اس کو دفن کر دیں گے دریاپ برد کر دیں گے اگر آپ نے ایک متفقہ آئی جو ظلفکارلی بھٹو شہید نے دیا تھا جو فیڈریشن کی علامت ہے ہیڈ ساکھ ٹو پریزیڈنٹ بلوچستان ہائی کورٹ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہاں سے یقین دلاتا ہوں کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے اور پورے صوبے کے وقلا اور وہاں کی عوام یہ میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ ہمارے سر کا تاج ہے وہ ہمارے ماتھے کا جومر ہے ہمارے قلعے کی مالہ ہے ہمارا مان ہے ہمارا فخر ہے وہ پاکستان ہے کوئی مائی کا لال میں ایک صرف دیمانڈ کرتا ہوں کانسیٹیوشن کے مطابق کہ اگر آپ بلوچستان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہو تو صرف ایک کارٹیکل کانسیٹیوشن کا سٹک تو سنس ہو true sense میں اس کو implement کر دو اور وہ ہے آرٹیکل فور آپ اس کو implement کر دو بلوچستان کے اندر بلوچستان کے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن کون کرے اس کے لیے نیت چاہیے میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ بھی میڈیکل جو نیورسٹیہ ہونی چاہیے وہاں پہ بھی موٹر ویز ہونے چاہیے وہاں پہ بھی اسپیٹلز ہونے چاہیے وہاں پہ بھی سکولز ہونے چاہیے یہ ان کے لیجٹی میک ٹرائٹس ہے سوئی سے گیس نکلتی ہے چار کلومیٹر کے فاصلے پہ میری بہنے میرے بھائی وہاں گدوں پہ پانی لات کے اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں جہاں سے کتے پیتے ہیں وہی سے انسان پی رہے ہیں یہ شرم کے بات ہے یہ ہمارے لئے شرم کی بات ہے کانسیٹوشن پیکچ اس کو ہم مسترد کرتے ہیں ان ٹوٹو مسترد کرتے ہیں آئین کو دریاب برد نہیں ہونے دیں گے کوئی مائی کا لال چویز نہیں کر سکتا وہ اس کالے سے اپوش مجاہدوں کے آگے کہاں نہیں ہو سکتا اگر آپ فیڈریشن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں آپ کا ایک پورا صوبہ اس کو اپوز کر رہا ہے آپ بار کنچل اپوز کر رہی ہیں بار ایسیسی ایشن اپوز کر رہی ہیں اس کے باوجود کونسی مجبوری ہے کرنا ضروری ہے صرف کہ آپ کا ذاتی مفاد ہے ملکی مفاد نہیں ہے آپ ملکی مفاد کے ساتھ کھڑے ہوں یہ قوم آپ کو سروں پہ بکھائے گی آنکھوں کی پلکوں پہ بکھائے گی آپ کو سر کا تاج بنائے گی ادروائیس آپ کے لئے اس ملک میں جگہ نہیں ہوگی آخر پہ ٹائم تھوڑا ایک شیئر کہہ کے اجازت چاہوں گا لیکن اس سے پہلے ایک دو گزار شاہد میں اسلامباد ہائی کورٹ اس کے غیور ججز جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہمت کی اور مجھے ازاز آصل ہے کہ میں اس ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کا پریزیڈنٹ ہوں میری کیبنٹ کے لئے یہ ازاز کی بات ہے کہ ہم اس ہائی کورٹ کے کیبنٹ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر ازاد ادلیہ کی بنیاد رکھی انہوں نے خط لکھا ہے انہوں نے سٹینڈ کیا ہے ہمارا جنہ مرنہ ان کے ساتھ ہے کوئی مائیکہ لال ان کی دگریاں جالی نہیں کر سکتا آپ اس ملکی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جو لفکارلی بھٹو اس کو جس نے ڈیسنٹنگ ڈوٹ دیا تھا جسٹر صفدر علی شاہ اس کی میٹرک کی ڈگری جالی کر دی گئی اور اسلام پاد ہائی کورٹ کے اندر جنہوں نے نو کہا اب ان کی ڈگرییاں جالی کرنے کے در پر ہے ہم میسا نہیں ہونے دے گئے کٹ سکتے ہیں مر سکتے ہیں جوک نہیں سکتے بلک نہیں سکتے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے رہے گی سادہ کتاب کب تک رہے گی سادہ کتاب کب تک کبھی تو آغازیں باب ہوگا جنہوں نے بستی اجار ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا ریاست ہو اور آزاد بھی ہو تو پھر تو کیا عباد ہے اور ریاست علی آزاد صاحب جب اسٹیج سے خطاب فرماتے ہیں تو یقین کریں کہ الفاظ بھی ہاتھ باندے کھڑے ہوتے ہیں مجمع بھی ہاتھ باندے سن رہا ہوتا ہے اور جوش خطابت میں ریاست صاحب وہ کچھ کہہ جاتے ہیں کہ جو سننے والے نے سوچا بھی نہیں ہوتا یہ اس کالے کورٹ والے ملنگوں کا جو دربار سجا ہے حکومت کو پتا چلے جس کی گمتی ٹھیک نہیں ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ کالے کورٹ کے سیاہ پوش مجائد یہ ٹھٹھے مارتوہ سمندر آج پورا پاکستان محصول ہونے کے باوجود جاہ پہ موجود ہے کیمرے والے ذرا نوٹ کر لو تاکہ کنٹی ٹھیک ہو جائے آپ کی میں آج مخصر سا خطاب کروں گا چندے گزارشات کروں گا سب سے پہلے جس کو جوڈیشل پیکیج کہا جا رہا ہے میں اس کو ذاتی پیکیج کا نام دیتا ہوں اس لیے کہ جب آپ سپریم کورڈ آف پاکستان کا آرٹیکل ون نیٹی وارڈ 3 ختم کر دیں گے جب آپ آرٹیکل ون نیٹی نائن ختم کر دیں گے جب آپ آرٹیکل ون نائنٹی ختم کر دیں گے جب آپ آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے تحت آپ آئی کورڈز کے اختیارات کرٹیل کر دیں گے سیکیورٹی آف پرسن آپ اس کو ختم کر دیں گے ریٹ جیورسکشن بار ہو جائے گی اور جوڈیشل کمیشن کو ختم کر کے پارلیمانی کمیشن لائے جا رہا ہے وہاں پہ ایک ایف ایف سی سی پنائیداری ہے کورڈ جس کو آپ کو میں کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں اے ایس سی آپ کو اے ایف سی سی بھی ایک لیسنس لینا پڑے گا ایڈوکیٹ فیڈرل کانسٹیٹویشنل کورڈ کا میں اس کو سیاسی کورڈ کہتا ہوں اس لیے سیاسی کورڈ کہتا ہوں کہ اس کے اندر ججز کی تائناتی ایک زکدہ کرے گی آپ کا صدر کرے گا آپ کا وزیر اعظم کرے گا تو وہ سیاسی عدالت ہوگی اس کے جج بھی سیاسی ہوں گے اس کے فیصلے بھی سیاسی ہوں گے اور میں اسی کسی کورڈ کو نہیں مانتے نہیں مانتے میں ہمیشہ عدلیہ کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں ہمیں ہزار کیلئے ہیں آپ سے لیکن آج نہیں کریں گے اسلامباد باہر کی تینوں بار کو بہت سارے کیلئے نہیں کروں گا لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اگر بارے مضبوط ہیں تو عدلیہ مضبوط ہے اس لیے کہ جو بارے ہیں یہ عدلیہ کی دیواریں ہوا کرتی ہیں ان کو کمزور نہ کرو اگر آپ کمزور کریں گے آج آپ نے دیکھ لیا ہے ہر شخص آپ کے حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہے اس لیے باروں کو کمزور نہ کریں یہ بار اس ملک کی بقاہ ہے اس آئین کی بقاہ ہے میں یہ کہتا ہوں اگر انقلاب میرے خون سے آتا تو میں حاضر ہو